سوال کرتے ہیں کہ دم کرتے ہو اگر مریض بھی ہوش ہو جائے تو کیا دم جاری رکھنا چاہیے یا بند کر دینا چاہیے دم جاری رکھنا چاہیے پھر وہ کیا کرے گا جیسے ہی اس کو تکلیف شروع ہوتی ہے جن کو وہ پھر محالج کو باتوں میں لگا لیتا ہے پھر محالج بھی خوشی خوشی پتہ ہے گھر میں بیٹھا ہوں لوگ کہیں گے جن دن آل گلنا کرتا پہا ہے مہدو بھی وہ ایسے ایسے دیکھتا ہے دیکھتا ہے آدھر کر لیتا ہے اس سے کوئی بات نہیں کرو اپنا قرآن پڑھتے جاؤ جو بات کہے گا وہ تمہیں لڑائے گا تمہیں متوجہ کرے گا اپنی طرف کیونکہ اب جو تم پڑھ رہے ہو جو دم کر رہے ہو لیکن دم کرنے والے کے لیے اصول جو بیان ہے کہ وہ خالص نیت ہو کہ اللہ کے اس مریض کی جگہ اس بہن کی جگہ میری بہن ہو اگر اس بیٹی کی جگہ میری بیٹی ہو تو میں کیا کروں اس تڑپ کے ساتھ وہ دم کرے گا تو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اللہ اس کے دم میں بھی برکت دے گا اللہ اس کو شفاہ بھی دے گا یہ سارا معاملہ انمال امالو بن نیات کے اوپر ہے تو جن اس کو بیوش نہیں ہوتا وہ مریض کو پھینک دیا اب ہم سمیتے ہیں وہ گھر والے رونا شروع ہو جاتے ہیں مولی صاحب بس کرو بچی ساڑھی مار جائے گی گردن موڑ دی ہاتھ پاؤں موڑ دیئے ناک سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں بھئی پیچھے ہٹ جو کچھ نہیں ہوتا ہے مار گیا بندہ ساڑھے کو لائے لانا تسیل مجھے پڑھنے دو چھوڑنا نہیں ہے اس کو اس خبیص کو یہ سارے دعو میں جانتا ہوں اس کے آپ وہ باتوں میں لگائے گا اٹھ کے بیٹھ جائے گا بعض اوقات یقین جانے بیوش لے کر آتے ہیں تو کان میں کہتا ہوں صرف اتنا کہتا ہوں بس خبیص راما ختم تو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے کئی دنوں سے بیوش ہوتا ہے مریض ان خبیصوں کو ان کی چالوں کو سمجھنے کے لیے تمہیں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنا پڑے گا آج ہمیں نبی سے دور کر دیا گیا نبی کو شو روم شو پیس بنا لیا گھوٹے چومنے کے لیے یا ناتے گائی پیسے لے لیے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے نہ کہ اس کا نقش جوتے کا بنا کر اس میں اللہ رسول کا نام لکھنا ہے یہ توہین ہے نبی کی قرآن اس لیے نہیں آیا کہ جب مردہ مر جائے تو اس کے اوپر چادر ڈال دو اب چادر کے اوپر قرآن لکھا ہوئے اس کے پاؤں پر پڑا ہوئے ہے نا چادر پر قرآن لکھے ہوتا ہے نا اب وہ مفتی مولیوں کو نظر نہیں آتا کہ یہ چادر اب اس کے پاؤں پر بھی ہے اس کی کون کون سی جگہ پر قرآن آ رہا ہے ویسے قرآن کو چومنا پیٹھنی کرنی اہاں جی اوپر رکھنا ہے تو مردہ جب مردہ ہو گیا مر گیا تو اس کے پاؤں کے اوپر بھی قرآن آ گیا پھر قبرستانوں میں جا کر دیکھو یہاں کب مجھے نہیں پتا پاکستان کے قبرستانوں میں انڈیا کے قبرستانوں میں دیکھو قبروں پر قرآن لکھا ہو گا ہے قبروں پر چادریں چڑھی ہوئی ہیں کتوں نے موترا ہوا بکریوں نے پشاپ کیا ہوا چڑیا توتوں کی بٹھیں اس کے اوپر ہیں قووں کی بٹھیں اس کے اوپر ہیں یقین جانے ایک قبر ہم مردے کو دفنا رہے ہیں تو مجھے ایک ساتھی کہنا رہا ہے سلفی سب تھوڑا تھا ادھر ہو جب وہ دیکھیں آیت القرصی سے آپ کا جوتا لگ رہا ہے یعنی کہ جو نیچے والا بارڈر ہے قبر کا نیچے اس کے چاروں طرف آیت القرصی ہے اللہ اکبر قرآن کی بید بھی تم کرو اور پھر قرآن تم پر رحمت ہو بلا یدید اللہ عالمین اللہ خسارہ ساری دنیا کے مولوی مفتیوں کو گھر بلاو اور اسے بولو قرآن پڑے اگر شیطان کا پوترہ بھی تمہارے گھر سے چلا جائے پکڑ لینا مجھے قرآن کا عدب یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا عدب یہ ہے کہ اس کی بات کو مانے اللہ رسول کو سارے مانتے ہیں اللہ رسول کی جب تک نہیں مانیں گے نہیں رحمت آئے گی اسی شخص نے سوال کیا کہ اگر دم کے دوران دم کے دوران مریض پانی مانتے ہیں تو اس کو دینا چاہیے یا نہیں نہ مریض کو پانی دیں اور نہ ہی اس کو پشاپ کرنے جانے دیں اس کو بولے تھکڑ دیں وہ اس پر بھاگے گا اگر آپ نے پانی دے دیا تو اس کو آپ نے وہ جو اس کو پڑھنے سے جو آگ لگ رہی ہے جو تکلیف ہو رہی ہے نا آج میرا لگتا ہے کہ آپ سارے آج دم کرنے والے بن جائیں گے آج میں سکھا رہا ہوں آپ کو صحیح بات ہے آپ پڑھنا چھوڑیں گے نہیں پڑھتے جائیں اور یہ جج کرے وہ دم کرنے والا کہ اس کو میں کون سی آیت پڑھ رہا ہوں تو جہاں اس کو تکلیف شروع ہو گی ہے پھر اس کی تقرار کرے بار بار پھر تقرار کرے وہ کہے گا وہ مافییں مانگے وہ تیری مو پر تعریف کرے کہ تیرے جیسا میں نے دم والا نہیں دیکھا سمجھو کہ یہ تمہیں برباد کر رہا ہے اسے یہی کہنا ہے اللہ کی پکڑ تجھے آئے گی اللہ تجھے پکڑے میں کچھ نہیں کر سکتا پھر یہ نہیں کہ مریض کو میں نے ٹھیک ہی کرنا ہے چاہے مجھے نجاز طریقے ایڈاپٹ کرنے پڑے میں اس چیز کا جواب دینے ہوں ہی اللہ کو کہ اللہ بولے گا کہ اس بندے کو تم نے شفاہ کیوں نہیں دی شفاہ میرے اللہ کے پاس ہے میرا کام ہے میں نے دم کیا جو اس کے فضل سے مجھے آتا ہے اس کے بارے میں میں نے اس کو اور اس کے لاحقین کو سمجھا دیا تسی کچھ کرو میں آتے ہوں نوکر پیش آجمی ہیں ساڑے گلو کتے ہوں یہ نہیں پڑائی ہیں تسی تے اللہ دے بڑے ہی نیک بندے ہو ناؤذ بلا پھر اس سے پھر علماء سو جو ہیں اس لین کے اندر 99% فرادی ہے وہ پھر تمہارے مال کو بھی لوٹتے ہیں تمہارے ایمانوں کو بھی لوٹتے ہیں دعو لگتا ہے تو بد وقت تمہارے عصدوں کو بھی لوٹ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمارے بہن بہنیوں کو بھی شیخ صاحب ایک سوال ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور بلاتے ہیں اور شریع دم کرتے ہیں میں بھی اپنے مریضوں کو دم خود کرتا ہوں اللہ کے فضل سے ٹھیک بھی ہوئے آپ جو پانی مریض کے بھو پر مارتے ہیں اور جو دعائی آنکھوں پر ڈالتے ہیں یہ کونسی ہے یہ نہیں ایسا نہیں ہوتا میرے بھو لے جاتے ہیں لوگ میرا پانی بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں کئی بندے آ کر جب اللہ ان کو حدایت دیتا وہ کہتے ہیں سلفی صاحب ہمارے مرشد نے بھیجا تھا کہ جاؤ سلفی کا پانی کسی طریقے سے یہ جو موں پہ مارتا ہے نا وہ اس میں چیک کرنا ہے کہ کونسا کیمیکل ڈالتا ہے کہتے ہیں میں ٹاول لے کر آتا تھا اپنا تو آپ پانی مارتے تھے تو ہم پھر اس کو بولا اس بدبخت کو بولو تجھے یقین ہونا چاہیے اللہ کی کلام نے کہ یہ اثر رکھتی ہے تو میرے بھائی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ میرے شگرد جو ہیں جب تک میں ان کو اجازت نہیں دیتا کیونکہ یہ نہیں کہ ہر مریض کو جیس بھی مرشد کا ہے آپ اس کی آنکھوں میں دعائی ڈال دیں یا اس پر پانی مار رہا ہے یہی پانی میں ایک چھوٹے بچے پر دس مہینے کے بچے پر چھے ماہ کے بچے پر میں ڈالتا ہوں وہ ہستا ہے جب یہی پانی میں کسی اور کو ڈالتا ہوں اثر والے کو وہ اتنی چیخیں مارتا ہے کہ وہ ہاتھ میں بھی نہیں آتا بھاگتا ہے لوگ اس کو پکڑتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کی رحمت ہے میں نے بولا ہے کہ وہ معالد جو خالص اللہ کے لئے اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے جو خالص اللہ کے لئے اپنی بڑھائی کے لئے نہیں ساری بڑھائی ہیں بھی نہ کرے اللہ کی مدد سے اللہ کی مدد اس کے ساتھ آئے گی وہ جانتا ہے میں اپنی لگی لپٹی اپنے چہرے مہرے سے آپ کو قائل کر سکتا ہوں مگر میں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا وہ جانتا ہے میری نیت کو میں اور آپ اپنی نیت خالص کر کے جب ہم یہ کام کریں گے وہ بڑی سخت ضرورت ہے اس وقت امت میں صحیح دم کرنے والوں کی کیونکہ ہر گھر میں آگ لگی رہی ہے شیعتین کو ہم نے خود بلا لیا ہمارے معاملات ایسے ہو چکے ہیں کون سا گھر ہے جہاں میوزک نہیں چلتا کون سا گھر ہے جہاں ٹیلی فلمیں نہیں چلتی آئیکہ مسجدوں میں موبائلوں کے اوپر گانے شروع ہو جاتے ہیں تو جہاں میوزک چلے گا وہاں جدنات شیعتین آ جاتے ہیں یہ ان کی قوت ہے ان کو یہ قوت دیتی ہیں یہ چیزیں تو ہم نے تو اتنے پریکٹیکل کیے ہیں عزمانے کے لیے ہم نے ان کے سامنے کیا ایک مرتبہ رمضان تھا ایک بہت بڑا کیس تھا یعنی کہ میرے جو کیسوں میں ابتدائی بڑے کیسوں میں تھے تھا جہاں سے اللہ نے میرے پر فضل شروع کیا ہے مجھے یہ کام میں میرا سینہ کھولا تو یقین جانے ساری رات ہم چار بندے میں اور میرے تین شاگریت پڑھتے تھے ان مریضوں پر اس گھر میں دو مریضیں تھی قرآن کی حافظ تھی یقین جانے اس کو یہ خبیص پخانہ کھلاتا تھا اس کا اپنا پخانہ کھلاتا تھا جب ہم پڑھتے تھے تو وہ خود بخود جلنا شروع ہو جاتی تھی یعنی کہ اس کو سلاخیں ہمیں نہیں نظر آتی تھی لیکن سلاخوں کے نشان تھوڑے دیر کے بعد اس کا جسم پانی سے وہ جو پھولے بن جاتے ہیں وہ ہو جاتا تھا رمضان تھا ساری رات ہم نے پڑھا تو ہمارا معمول تھا ہمیں اتنا تجربہ بھی نہیں تھا آپ یقین کریں کہ شہری کے وقت جو لوگ جگانے نہیں آتے ان میں وہ محلے کی ایک ٹیم تھی جس میں وہ سارے مراسی لڑکے ڈھولڈ مکہ لے کرنا تو ناتے گاتے ہیں تحجت تک وہ جن جو ہے نا وہ اس کے بادو بھی چھوڑ دیتا تھا اس کی گردن پیچھے مڑ کے نا ایسے وہ گول ہو جاتی تھی اس کی ٹانگیں پیچھے لگ جاتے تھے پھر ہم ساری رات پڑھتے تھے تو تحجت کے قریب وہ پڑھائی سے آہستہ آہستہ وہ لوز بچی ہوتی تھی تو ہم سب ہی دیکھیں آپ یہ انشاءاللہ ٹھیک یعنی کہ دین اس کا گزر جائے گا روزانہ اس کا مغرب کے وقت ایسا ہوتا تھا بڑے عرصے سے ہمیں کوئی اتنا تجربہ بھی نہیں تھا آپ یقین جانے ابھی وہ پارٹی گھر کے آگے سے گزری ہے تو اس نے میرے سامنے میں سائیڈ پہ تھا سامنے میرا ایک شاگلت تھا اس نے ماری نہ اس کو ٹانگ پیٹ کے اندر تو کہا دیکھیں کتے گیا تیرے قرآن دی طاقت آگی نہ ساڑے قلعہ مدد صرف میوزک انہوں نے سنا اور ساتھ اس کے اندر اتنی طاقت آگئی ہمیں پھر دوبارہ ان کو پکڑنا باننا پڑا یہ ہے میوزک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دو چیزیں میں دو چیزوں کے لئے آئے ہوں ایک ساز کو ختم کرنے کے لئے اور ایک اللہ کے دین کو عام کرنے کے لئے اور آج ہم اتنی توہین کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لے کر تعلیم بجاہ بجاہ کر ہم کوالیوں کی شکلوں میں میوزک ہر قسم کا میوزک چلاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں حدیت دے اللہ ہم سب کی رہنمائی فرمائے